یا مولا ریمی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا سفا آیا ہوں تیرا بنگے سوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے راہ لی یا مولا ریمی مولا ریمی امی ہم ٹھیکو آزان چھٹی کرنے کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے کہ تم ٹائم ضائع کرو گے جلدی سے ناشتہ ختم کرو اور پھر پڑھنے بیٹ جاؤ لیکن کل رات سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تمہاری ڈرامے بازی ہیں نا میں اچھی طرح سے جانتی سب معلوم ہے مجھے مگر اس بچے نے مشکل حالات میں کی انبت نہیں کھا اپنی معذوری کی پرواہ کیے بغیر محنت کی اور پورے ذلے میں ٹاپ کی کتنے خوش نصیب والدین ہیں نا اس بچے کی بڑی خوش قسمت ہے لیکن اس بچے کی تو والد ہی نہیں ہے اور تم میری زبان پکڑنے کی بجائے نا اس بچے کی طرح سے بننے کی کوشش کرو پڑھو بیٹھ کر اب پڑھتا تو اتنا اور کیا کروں بلکیس کو جانتے ہو نا جہاں ہمارے برابر میں رہتی ہے ان کا بیٹا بالکل تمہارے برابر ہے لیکن تم سے ایک سال آگے ہیں کرو اس طرح سے محنت تو امی میری بیماری کی وجہ سے میں ایک سال لیڈ اسکول گیا تھا ہاں چانتیوں میں تمہیں ٹائ فائیڈ ہو گیا تھا اللہ نے تمہاری بڑی مشکل سے جان بچائی تھی ارے کہاں جا رہے ہو جا کے گیم مت کھیلنے بیٹھ جانا کتابیں کھول کے پڑھنے بیٹھو لیکن میرے پاس تو کچھ پڑھنے کو ہے ہی نہیں ارے کچھ بھی پڑھ لو کوئی بھی کتاب کھول لو بیٹھ کر اگر پڑھو گے نہیں نا تو بلکیس کے بیٹے سے آگے کیسے بڑھو گے امی آپ کو ہمیشہ دوسروں کے بچے اچھے لگتے ہیں میری خوبی نظر ہی نہیں آتی آپ کو اچھا اچھا ٹھیک ہے جا کے صرف آدھا گھنٹہ کھیلو گے تم ابھی کتابیں کھول کے بیٹھنا بچے بھی نا آج کل کے ماں باپ کو جذباتی بے عقوب بنانا تو کوئی ان سے سیکھے ہی ہی مزان میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی ٹھیک ہے یہ سیب تم پورا ختم کرو گے شلو اسلام علیکم علیکم السلام حج آپ نے بہت دیڑ لگا دی اس نے فون کر رہی تھی آپ نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا ہاں بھئی وہ اوروین بھاوی اور بچوں کے لیے سامان بھیجنا تھا گھاؤں اسی میں دیر ہو گئی میں نے دیکھی تھی تمہاری میس کال اس وقت میں مصروف تھا فاہد میں بھول گیا ایسے آپ کو اپنی بیوہ بھاوی اور ان کے بچوں کا کتنا خیال رہتے ہیں نا یہاں مہینے کی پہلی تاریخ آئی اور آپ نے انہیں سوادہ بھیجوایا ہاں تو اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے تو کیوں نہ ان کا خیال رکھوں ویسے پروین بھاوی کی گاؤں میں کافی جاہداد ہے اور ویسے بھی ہاں ہاں جانتا ہوں میں لیکن بھائی جان کی اچارنک موت کے بعد میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں اور گاؤں سے پروین بھاوی کی قول ہے لان لکو بھاوی بھاوی ہوگی پھر کوئی اور برمائش بیوہ بھاوی اور اس کے بچوں نے بیوکوف بنا کے رکھا بھائے اچھا چھوڑو اس دیلو یہ لو بھائی ایکس بھی آگئے چھ کل خیر سے پروین بھاوی کا فون آیا تھا یہ کونسی بات ہے خیر سے نبیل پندرہ سال کا ہوگیا ہے اور اس سال وہ اپنا میٹری کمپلیٹ کر لے گا بچیاں دونوں سکول میں پڑھ رہی ہیں کیوں پریشان ہونے بری بات ہے اس میں ہاں یہی تو پریشانی ہے نبیل گاؤں میں رہ کر کیا کرے گا اس کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہر آ کر تعلیم حاصل کرے آپ کہنا کیا جا رہے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے نبیل کو شہر گلوا لوں گا اسی لئے پروین بھاوی کا فون آیا تھا کل وہ نبیل کو اکیلا شہر بیجنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن میرے سمجھانے پر راضی ہو ہوئی کیا نبیل شہر آ رہا ہے کہاں رہے گا وہ صحیح نے اپنے چاچو کے پاس کیوں تمہیں اتراز ہے کہ نہیں مجھے مجھے پھلا کیا اتراز ہوگا نبیل بھائی ادھر آ رہے ہیں ہم اور وہ تمہارے ساتھ کمرا شیئر کرے گا یس بہت نجائے گا اور اب میں ان کے ساتھ گیم بھی کئے گا چھپ کر کے اپنا ناشتہ ختم کرو سکول بین آنے والی ہے تمہاری میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پیوگی آپ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں اور ویسے بھی مجھے کچن میں بہت کام ہے سمجھ رہا ہوں میں تم نے جب سے نبیل کے آنے کا سنا ہے خوش نہیں ہو تم فیسے مجھے ایک بات کا بہت افسوس ہے اتنا بڑا فیصلہ آپ نے خود سے کر لیا اور مجھے اس میں شامل بھی نہیں کیا ہاں یہ میرے غلطی ہے لیکن تو میری پوزیشن بھی تو سمجھو نا بڑے بھائی کی اچانک موت اور اس کے بچوں کی یتیوی کا سن کر میں ٹوٹ کے رہ گیا ہوں مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے احساس ہے تو میرے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرو یقین کرو نبیل کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیں دونوں جہانوں میں سرخرو کر دے گی وہ تو سب ٹھیک ہے مگر نیکی کے کام میں اگر مگر نہیں ہوتا آپ کہاں جا رہی ہیں آزان کا کمرہ سیٹ کرنے جا رہی ہوں پرسو نبیل آ رہا ہے نا اس لیے بہت بہت شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے شکریہ شکریہ توبہ ہے کم کرو آباس سر میں لگ رہی ہے میرے درد ہو رہا ہے آہستہ کرو آپ اچھی آز میں ٹی وی دیکھتی ہیں نا تم نہ اپنے باپ کی طرح سے میری زبان پکڑنے کی کوشش مت کرو جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کرو بند کرو آواز بابو اور نبیل بھائی آنے والے ہوں گے تمہیں بڑی فکر ہے اپنے نبیل بھائی کی نبیل بھائی بہت اچھے ہیں وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں اور سنو نبیل کے ساتھ نا تمہیں زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے فاصلہ رکھنا اس کے ساتھ کیوں؟ ارے وہ اس لیے کہ السلام علیکم وآلیکم السلام آجو اٹھا آجو آگئے آپ لوگ کیسے ہو نبیل بیٹا؟ شکر ہے چاچی جان خدا کے واسطے مجھے چاچی واچی مت کہنا بہت برا لگتا ہے مجھے لفظ آنٹی کہہ سکتے ہو مجھے ہمارے گاؤں میں تو سب یہی کہتے ہیں کین یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے شہر ہے یہ شہر ہو یا گاؤں رشتے تو زبدل نہیں ہوتے نا میرا خیال ہے چاچی بھی زدر رہے گا جی بہتر نبیل بھائی ہم دونوں ایک کمنے میں نائیں گے بہت مزایا گا اور سنو میرے شہری بیٹے کو نا اپنی طرح سے پینڈو مد بنا دے نا گھانا گرم کر لوں ایک تیو جلدی سے بھٹا نبیل تم ایسا کرو فریش ہو جاؤں آزان بھائی کو کمرے میں لے کر جاؤ بیک لے کر جانا مجھے موسیقی موسیقی ماما آپ کو پتا ہے نبیل بھائی کا میرے سکول میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور بابا کہہ رہے تھے کہ ہم دونے ایک ساتھ جائیں گے مجھے کیسے پتا چلے گا اور ویسے بھی مجھے پتاتا کون ہے بھائی میں نے نبیل کے ایڈمیشن کے بارے میں بتایا تھا تمہیں جی لیکن آپ نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کا ایڈمیشن ازان کے سکول میں کروا رہے ہیں بھائی نبیل ذہین بچہ ہے ہر ٹیسٹ میں اس نے پورے نمبر لیا پرنسپلز آپ نے فوراں اسے داخلہ دے دیا بلکہ اس کی زہانت کو دیکھتے ہوئے وہ تو اسکولرشپ کی بات بھی کر رہے تھے بابا اسکولرشپ کیسے ملتی ہے بھائی جو بچے لائک ہوتے ہیں نا اور سب سے زیادہ نمبر لیتے ہیں انہیں اسکولرشپ دیتے ہیں مجھے کیوں نہیں ملی میں بھی تو تھرڑا آئے تھا چوبیس گھنٹے تم موبائل میں گیمز کھیلتے رہتے ہو پڑھائی پہ توجہ ہے نہیں تمہاری تو کیسے ملے گی اسکولرشپ نہیں چاچی ازان بہت زہین بچہ ہے جس طرح گیمز میں مہر ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اور انشاءاللہ ازان نمیل کی صحبت میں لے کے پڑھائی میں اور اچھا ہو جائے گا پھر مجھے بھی اسکولرشپ ملے گی انشاءاللہ بیٹا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا چھجرک مجھے بتا دینا نہیں چاچو آپ نے ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے نہیں بیٹا یہ احسان نہیں ہے یہ میرا فرض ہے ابوئی جلدی سے ہم لوگوں کے لئے کھانا گرم کرو تب تک ہم فریش ہو کے آتے ہیں آ جاؤ ہاتیجے کے لئے لہجے میں کیسے شہد پک رہا ہے کتنے مہنگے سکول میں ایڈمیشن کرا دیا فیس ہوگی یونیفارم ہوگا کتابوں کا خرچہ ہوگا سب کچھ کرنا پڑے گا ہم مجھے ازان پر خاص توجہ دینی ہوگی تاکہ میرا بیٹا نبیل سے بہت آگے نکل جائے بہت محنت کرنی ہوگی ازان کو یہ نبیل تو گاؤں سے آیا ہے اور پھلا ہم کیوں ڈرنے لگے کسی پینڈو سے ہاں یہ لیجے آپ کی چائے تو وہ بجرے بچے ابھی تک سکول سے نہیں لوٹے ایسے آپ نے نبیل کے ساتھ خامخہ آزان کو بھیج دیا تقریری مقابلہ تو نبیل کا تھا آزان کا کیا کام بھلا اس کے ساتھ آزان کے لیے بھی بہت ضروری ہے وہ نبیل کو دیکھ کر سیکھے گا کیا خاک سیکھے گا وہ نبیل کی تیاری آپ نے کروائی تھی اور یہ تیاری آپ اپنی اولاد کی کروا سکتے تھے نا لیکن نہیں تم ہمیشہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش میں نقصان اٹھاتی ہو اور یہ ہی تم اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہی ہو تو میں کیا دشمن ہوں اپنی اولاد کی والدین جان بوجھ کر اپنی اولاد سے دشمن ہی نہیں کرتے اکثر ہماقہ زد اور مقابلہ بازی کرنے کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں اسے کمال کرتے ہیں آپ بھی بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبیل پیداشی طور پر ایک ذہین اور قابل بچہ ہے نہ صرف پڑھائی میں بلکہ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی ابھی سکول میٹنگ میں سارے ٹیچر نبیل کی ایسی تعریفیں کر رہے تھے میرا سینہ فخر سے پھول گیا ایسا فخر اپنی اولاد کے لیے بھی محسوس کرے نا گبی کروں گا کروں گا کیوں نہیں کروں گا وقت تو آنے دو ہم جیت گئے ہم جیت گئے نبیل بھائی نے سپیش کمپوٹیشن میں پر اپنیشن آسل کی ہے اور میں نے تو اتنے تالیاں بجائی تھی کہ میرا ہاتھ ہی رہا لگئے تھے اسٹروفی کام اپنے کبنے میں رکھیں گے ماشاءاللہ نبیل تم میرا فکر ہو بیٹا اور آزان تم سیکھو کچھ نبیل سے الٹی سیدھی گیمز میں پڑھے رہتے ہو تم آئندہ سے تم بھی تقریری مقابلے میں حصہ لوگے لیکن ماما مجھے تقریر دینا نہیں آتی تمہیں جیسے اوروں کو سکھایا ہے اچھا ان باتوں کو چھوڑو ان لوگوں کے لئے کھانا لگاؤ نا ہاں انہوں نے بہت بھوگ لگیا چاچی یہ دیکھیں میری ٹروفی میں کھانا گرم کرتی ہوں چھوڑو نبیل مجھے دکھاؤ اے واہ بھائی واہ زبردست دیکھا تم نے اللہ چھوڑو کھانا گیا بہد میری گوڑ اورا وہاں نبیل Chevrolet چک profitability اور آپ وفاک کچھ چbits اللہ 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 وہ خدا کے لئے بند کرو یہ شور میرا سردن سے پھٹا جا رہا ہے ماما آپ اپنے کان بن کر لیں ہمیں تو بہت مسا آ رہا ہے ازان میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے تم جانتے ہیں کہ پرسوں تمہارا تقریری مقابلہ ہے چل کے دیاری کرو اس کی فضول بغزائر کر رہے ہو ماما آپ نے زبردستی میرا نام تقریری مقابلے میں رکھوا دیا جبکہ وہیں تقریر دینا بھی نہیں آتی کوئی بات نہیں بیٹا کل تم اپنا نام واپس لے لینا کیا مطلب ہے واپس لے لینا میرا بیٹا بہت حوشیار ہے اور دیکھئے گا ٹروفی یہی جیت کر لے کر آئے گا تو میرے ساتھ اندر چلو میں تیاری کر آتی ہوں نا ہاں وقت دوسروں کی طرح کیوں تاہر کر رہے ہو تم واہ واہ کیا چھوٹ ماریا نویل زبردست تم تو کرکٹر بھی بہت اچھے بن سکتے ہو لکھوا لو اپنے چاچو کی بات چلو مستقبل کا شاہید آفریدی سمجھ لیا اپنے بھتیجے کو کمال کرتے ہو چلو چلو پٹے ڈرائی کرو نو ایسے چلو چلو اسلام علیکم چاچو والیکم اسلام اسلام علیکم بابا والیکم چلام بیٹا آج کا دن بہت ہی خراب گسر میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا تقریری مقابلہ جیت جائے گا میرا سر فقر سے بلند ہو جائے گا مگر یہاں تو آرے چلو کوئی بات نہیں مقابلے میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اصل بات ہوتی ہے مقابلے میں حصہ لینا صاحبزادے پہلے نہیں چاہتے تھے کہ مقابلے میں حصہ لیا جائے لیکن آج آج تو اس نے حد کر دی کیا ہوا ہونا کیا تھا جیسی اس کیج پر گیا کامپنے لگا مائک پکڑتے ہی سب کچھ بھول گیا اور اٹکنے لگا وہاں اتنے لوگ ہس رہے تھے اس پر اور تو اور لڑکے بہت ہوتنگ کر رہے دن اس پر اوہ یہ تو غلط ہوا اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو فرصت ہی نہیں اپنے کھیل تماشوں سے کہ بچے پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے اس میں میرا کیا خصور ہے تو اور کس کا خصور ہے تیاری کروا سکتے تھے نا آپ اس کی لیکن نہیں دوسروں کی ہمدردی میں گھلے جا رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں سب سمجھتی ہوں آج صرف امی کی زد کی ویسے میں اتنا شرمندہ ہوں میں جیسے ہی واقعہ میں سب کچھ بھول گیا اور میرے سارے دوستوں سے پرسنے لگے اب میں کبھی سکول نہیں جاؤں گا میرے بھائی ایسا نہیں سوچتے جب میں نے پہلی بار سپیچ دیتی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا سچ میں تو اور گیا اگلی بار جب تمہیں سپیچ دوگے تو میں تمہیں خود یاد کر رہا ہوا نہیں اب میں سپیچ نہیں دوں گا چلو جیسا میرا بیٹا کہے لیکن بس تم اداس نہیں ہو میں اپنے چھوٹے بھائی کو اداس انہیں نہیں دوں گا نبیل دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے ہوں یہ میرا ہے ہم یہ بیٹ تو بہت اچھا ہے بہت شکریہ چاچو مجھے اس کی ضرورت تھی مجھے یقین تھا کہ تم ایک نیک دن بہت اچھے بیٹسمن بنو گے علاقے کی ٹیم میں منتخب ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ سب آپ کی محنت اور دعاوں کی وجہ سے ہے نہیں بیٹا یہ تمہاری محنت کا پھل ہے اب روز شام کو جا کر میدان میں پریکٹس کیا کرو تاکہ اس ملک کے لیے کھلو اچھا ساری دعائیں ساری محبتیں سب کچھ اپنے بھتیجے کے لیے اور اپنے بیٹے اس کے لیے کچھ نہیں ہوئے نبیل بھی میرا بیٹا ہے مجھے اپنے دونوں بیٹے عزیز ہیں اچھا اگر دونوں بیٹے اتنے ہی عزیز ہیں تو کہا ہے میرے بیٹے کا بیٹ ازان کھلتا ہے کرکٹ اور ویسے بھی چھوٹا ہے ابھی ازان میرا بیٹ لے سکتا ہے نہیں مجھے کھٹ پسند نہیں ہے اس میں بہت باغنا بڑتا ہے بور گیا میں کیوں نہیں پسند تمہیں یہ چوویس گھنٹے جو تم لگے رہتے ہیں موبائل کے اندر نیزی ہو گئے ہو تم کسے دیکھو سارا کتنا ایکٹیو اور سمارٹ ہے یہ ایسے بنو پھر مقابلہ اچھا بیٹا جب تک میٹرک کے ریزلٹ نہیں آجاتا روز شام کو پریکٹس کیا کرو تاکہ سوائی ستا پر سلیکٹ ہو جاؤ جی چاچو اور سنو آزان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا مجھے نہیں جانا کیا مطلب ہے نہیں جانا لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں نا تم کیوں نہیں کھیل سکتے نہیں کھیلنا اچھے سے تو زند مت کرو چھوٹا ہے ابھی یہ اور باہر کا ماحول چھوٹے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہیں غلص صحبت میں پڑ گیا تو جا رہا ہوں میں صدیقی صاحب کی طرف غلص صحبت میں پڑ گیا تو ساری پابندیاں ساری رکاوٹے میری اولاد کے لیے ہیں اپنے بھتیجے کے لیے کچھ نہیں ازان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے تین ہفتے تو ہو گئے اب تو نبیل سے بہت اچھا کھیل لیتا ہوگا میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں اسیر کی نماز کے وقت ازان گھر پہ نہیں ہوتا میں وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ کون سے دوست کہاں جاتا ہے کیا ہو گیا آپ کو نماز پڑھنے جائیں یہ تبتیش آگے کر لیجے گا چلو نبیل تب تو میرا بچہ بہت اچھی کرکٹ کھیلنے لگاؤ گا اس نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اچھا کھیلنے لگاؤ گا امبر امبر کیا ہو گیا آپ لوگ اتنی چیز دیا ازان کیا ہے ازان وہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے نا میدان وہیں گیا ہوگا اور یہ نبیل بھی تو جاتا ہے اس کے ساتھ کف سے جا رہا ہے ارے یہی کوئی دو تین ہفتے ہوئے اسے جاتے ہوئے چاچی مگر ازان ایک دن آیا تھا کرکٹ کھیلنے میدان میں پھر کیا ہو گیا پہلیاں کیوں بجھوارے ہو بتاؤ کیا بات ہے ازان کو ٹھیک سے بیٹ پکڑنا بھی نہیں آتا اس لئے سب بچے اس پہ ہستے ہیں اس کے بعد سے ازان کرکٹ کھیلنے نہیں آیا مجھے تو اس نے ہی کہا تھا کہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے اگر وہ وہاں نہیں جاتا تو آخر کہاں جاتا ہے پھر وہ میں بتاتا ہوں تمہارے زد اور ڈر کی وجہ سے وہ گھر سے تو چلا جاتا تھا مگر میدان میں کرکٹ کھیلنے کے بجائے گلی محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اس نے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آج ہم نماز پڑھنے گئے تو محلوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ کل چندے کی پیٹی میں سے جن لوگوں نے پیسے چڑھائے تھے اس میں ازان بیچاں ملتا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں نا میرا بچہ بہت معصوم ہے بہت 24 گھنٹے وہ موبائل پر اپنی گیم کھیلتا رہتا ہے اس سے کیا معلوم یہ سب کچھ بلکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ باہر جاؤ جا کے گیم کھیلو نہیں میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہے نا آپ جانتے ہیں ہاں میں تو جانتا ہوں لیکن دنیا نہیں چانتی کہ میرا بیٹا اپنی ماں کے در سے اس کی زند کی وجہ سے غلط راستے پر چل نکلا ہے چاچوی بھیک لڑنے کا نہیں ہے ہمیں ازان کو ڈونڈا ہوا اس سے پہلے گے پکڑ لے کیا پولیس کاش تم پہلے میری بات سمجھ جاتی کہ ہمیں یہ دن دیکھنا نا پڑتا ہاو نبی میرا اللہ میرا اللہ رحم کرنا میرے مالک میرا اکمتی ہو گئی مجھ سے میرا بچے کی طرف سے تھیلا پرمہ کرسے ہو گئی یہ میں نے کیا کر دیا میرا بچے بات محصوم ہے انتوز کی فازد کنا میرا بالک میرا بچے کی فازد کنا تو میرا بچے کی فازد کنا تو میرا بچے بات سمجھ موسیقی میرا بچے لیے یہ شراب یہ کیا کیا تم نے کیوں کیا تم نے کیوں کی تم نے چھوڑی کیوں کی تم نے چھوڑی مجھے بنال تمہیں کس چیزک کبھی تھی کبھی کسی چیزک کبھی ہونے دی اے تمہیں نہیں نا مجھے تو میں نے یہ کیوں کیا کیوں کیا تم نے یہ ہاو اسے دیکھو ساہ نمیل کو وہ کہاں اسے شہر آیا لیکن کبھی اس نے اپنی حدود اگر آپ نے وہاں ہی کیا تم نے کہا کیا کیا اسے باش فرزان پہلے ہی بہت دراؤبائی فرزان بچہ ہے جلدی سمجھ جائے گا ایکا اندیکھا تم نے اسے اندیکھا اسے نبیل کو یہ کتنا اچھے بچہ ہے اب ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں چاہے اس مقابلے میں اگر خود کے بیٹے کو تکلیف وچھ رہے ہو آپ کو صرف جیت اور خوشی سے فکت بڑتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہو تو امی میں نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہے میں ازان ہوں آپ کا بیٹا میں کبھی نبیل بھائی جیسا نہیں بن سکتا اور آپ اپنے بیٹے سے زیادہ نبیل بھائی کو توجہ دیتی ہیں ازان ایسی بات نہیں ہے میں تمہاری ماں ہوں بیٹا اور تم مجھے بہت عزیز ہو بہت عزیز ہو تم مجھے لیکن آپ میری اچھی ماں نہیں بن سکیں میں جس حال میں ہوں صرف آپ کی ویسا ہوں میں نے چھوڑی نہیں کی برے دوستوں کی صحبت میں رہ کے سب لوگ مجھے چوڑ سمجھنے لگ گئے اور میں کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہا یہ سب آپ کی ویسا ہوا ہے آپ ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں اپنی ماں کو معاف کر دو بیٹا مجھے معاف کر دو میں جانتی ہوں تمہاری ہر تکلیف کی ذمہ دار میں ہوں میں ذمہ دار ہوں تمہاری ہر تکلیف کی میں نے بتا نہیں کیوں گئے کی عتیم بچے کے ساتھ مقام نبازی شروع کر دی اور خود لے میں خود ہی نقصان اٹھایا نہ جانے میرا خدا مجھے کبھی معام کرے گا کہ نہیں چاچی آپ روئے مت آپ بہت اچھی ہیں بہت سکتا جس لمحے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ہماری نئی زندگی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے بے شک اللہ ہماری خطائیں معاف کرنے والا ہے امی مجھے معاف کر دے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے بھی معاف کرتا بیٹا اللہ آپ سے بہت پیار کرتا مجھے بہت پیار کرتا اگر ہو سکتا تو اپنی چاچی کو معاف کر دینا بیٹا معاف کر دینا بچھے بہت شرمیں دو معاف کر دینا میں بہت پیار کرتی بیٹا بہت پیار کرتی میرا بچھا مجھے 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 موسیقی موسیقی